موسیقی اب تک صرف دو انترک شیان ہی پرتوی سے بہت دور تک پہنچ پائے ہیں ناسا کے وائجر ون اور وائجر ٹو کے مادھیم سے انسان سور منڈل میں اپنے اتحاس کا سب سے لمبا سفر کر پایا ہے انیس سو ستتر میں لانچ کیے گئے وائجرز قریب پیسٹھ ہجار کلومیٹر پرتی گھنٹے کے تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں وائجرز نے ہی ہمیں سب سے پہلے برسپتی کے گریٹ ریڈ اسپورٹس کو پاس سے دکھایا ریڈ اسپورٹس اصل میں ایک توفان ہے جو پرتوی کے آکار کے کم سے کم تین گناہ ہے وائجرز نے ہی برسپتی کے چندرمہ آئیو پر پہلی بار ایک ایکٹیو جوالا مکھی کو بھی دکھایا اور انہی سے ہمیں برسپتی کے دوسرے چندرمہ یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے موجود سمدر کا پتا چلا پرتوی پر جتنا پانی ہے اس سمدر میں اس کا کم سے کم دو گناہ پانی ہو سکتا ہے وائجرز شنی کے چھلوں کے بیچ سے بھی ہو کر نکلے اور ہمیں بتایا کہ وہ گول بھوم رہے برف کے گولے سیکڑوں پتلی پرتوں سے بنا ہے شنی کے سب سے بڑے چندرمہ ٹائٹین پر وائجرز نے ایسے پائیومنڈل کا پتا لگایا جو پرتوی سے چار گناہ زیادہ گھنا ہے اس سے ٹائٹین پر ہائیڈرو کاربن کے سمدر ہونے کا سراغ ملا جو بعد میں صحیح ثابت ہوا وائجر ٹو نے پہلی بار ہمارے سب سے دور کے گرہ نیپچون کی تصویر بھی دکھائی جہاں لگ بھگ بائیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہے اور اس کے چندرمہ ٹائٹون پر اُبلتیڈ نائٹروزن کے فوارے ستہ سے آٹھ کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں وائجرز نے بڑی کامیابی کے ساتھ دور والے گرہوں تک پہنچنے کا اپنا مشن پورا کر لیا پر اس کے آگے اس سے بھی بڑا سفر تو اب شروع ہوا ہے اپنی لانچنگ کے 35 سال بعد 2012 میں وائجر ون ایسا پہلا سپیس کرافٹ بن گیا جو اس انجانے برمان میں پہنچا تھا اور اب 41 سال بعد 2018 میں وائجر 2 بھی منب نرمیت ایسا دوسرا سپیس کرافٹ بن گیا ہے جس نے انٹیسٹ الار سپیس کو پار کیا ہو 41 سال پہلے لانچ کیے گئے وائجرز میں ایک وارکنگ انسٹرومنٹ لگا ہے جس میں پرتفی پر جیون اور ہمارے سبیتہ کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے ناسا نے ایک بیان میں کہا کی وائجر 2 اب پرتفی سے لگ بھگ 1800 کروڑ کلومیٹر دور چلا گیا ہے وائجر 2 کے ویبھن اپکرنوں سے آ رہی ڈیٹا سے میشن ویجیانکو نے نردھارت کیا کی وائجر 2 پانچ نومبر کو ہیلیو سفیر کے باہری کنارے کو پار کر گیا ہے سورے لگاتار اپنی سبھی دشاؤں سے چارجڈ پارٹیکلز کی بوچھار کرتا رہتا ہے جو 16 لاکھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں ان سولر وینڈ سے ایک بہت بڑا چمبکیے بلبلہ بن جاتا ہے جسے ہیلیو سفیر کہتے ہیں اور یہ سب سے دور والے گرہوں سے بھی آگے فیلا ہوتا ہے ہیلیو سفیر باہری سپیس سے آتی ریڈییشن اور گیسوں کو ہمارے سور منڈل میں گھسنے سے روکتی ہے یہ ایک سرحد ہے جہاں سے سولر سسٹم کی باہری دنیا شروع ہوتی ہے جب وائجر وینڈ نے ہیلیو سفیر کو پار کیا تھا تب اس کے ڈیٹیکٹرز پر لڑتار اور بھی زیادہ سپیس ریڈیشن کی بوچھار ہو رہی تھی تب تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سولر سسٹم سے باہر کی یہ دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے وائجر وینڈ نے جو سرحد پار کی ہم اس سے آگے کبھی نہیں گئے تھے اب تک ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے ہیلیو سفیر ہمیں ایسے ہی خطرناک ریڈیشن سے بچا لیتا ہے سولر سسٹم سے باہر کا سپیس بہت بڑا اور اندھیرہ ہے اس کے بابجود وائجرز ناسا کے جیٹ پرپولشن لیبوریٹری کے ساتھ لگاتار سمپرک میں رہے یہاں سے ان دونوں انترکشیانوں میں کئی پرکاش ورش کی دوری کے بعد بھی سندیش آتے جاتے رہے مانب نرمت کوئی بھی سپیس کرافت پہلے کبھی اتنا دور نہیں پہنچا تھا کارل سیگن جو کی وائجر پروجیکٹ کے صدد سے تھے انہوں نے ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک سندیش تیار کیا ہے جو اس سبہتہ کو مل سکے جہاں بھوشے میں کبھی یہ سپیس کرافت پہنچے گا اس سپیس کرافت میں ایک ایسا سندیش موجود ہے جو دوسری دنیاوں اور آنے والے وقت کے لیے ہے ہم سے دوسری سبیتائیں چاہے کتنے بھی وکسٹ ہو لیکن ان میں اور ہم میں ایک سمانتہ تو ہوگی ہی جو کی ویجیان کی بھاشا ہو سکتی ہے گریویٹی کے بندھن کو توڑنا بہت مشکل ہے اسپیس میں کوئی وستو تب ہی آگے جا سکتی ہے جب اسے میتھمیٹکس اور فیزکس کی بھاشا آتی ہو ہائیڈروجن اس برمان میں سب سے زیادہ پائے جانے والا تطو ہے پلسار تیزی سے گھوم رہے نیوٹرون سٹارز ہوتے ہیں جس سے لگاتار ریڈیو ترنگیں نکلتی رہتی ہے وائیجرز میں موجود ڈائیگرام میں سور بیچو بیچ ہے اور اس کے چودہ لائنز نزدی کی پلسار کی نشانی ہے ہر پلسار کی فرکونسی الگ ہے اور اس کا کوٹ بھی الگ ہے اس میں ہائیڈروجن ایٹم کی ٹک ٹاک کو سمیہ کی اکائی بنایا گیا ہے اس طرح کسی دوسری دنیا کے لوگ اس ڈائیگرام کی مدد سے آکاش گنگا میں اس تارے کا پتہ لگا سکتے ہیں جہاں سے وائیجر سپیس کرافٹ چھوڑا گیا تھا وہ یہ بھی بتا پائیں گے کہ سپیس کرافٹ کتنا پہلے چھوڑا گیا تھا وائیجرز میں 69 انسانی بھاشاؤں میں شب کامنائے بھی ریکارڈ ہے اس میں ویل کی آواج سیٹن فائیو راکٹ لانچ حال ہی میں پیدا بچے سے بات کرتی ماں کی آواجیں شامل ہیں کارل سیگن بھی وائیجرز کے ایمیجنگ ٹیم کے ایک سدس سے تھے اور یہ آئیڈیا تھا کہ وائیجر پرتوی کی ایک آخری تصویر کھیچے کارل نے ناسا کو اس بات کے لیے منع لیا کہ وائیجر ون جب نیپچون سے آگے نکلے تو اس کے کیمیرہ پیچھے کر کے پرتوی کی ایک آخری تصویر کھیچی جائے اس میں دکھ رہی پرتوی کو پیل بلو ڈاٹ کہا گیا موسیقی